موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی اپنی اسٹالجر اور ٹیرو کارڈ ریڈر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایریز کا یہ بھی کیسے گزرنے والا ہے لیکن ڈیٹس میں پہلے بتا دیتی ہوں 12 اپریل سے لے کر 18 اپریل لیکن اس سے پہلے آپ سب کو جو ہے رمضان کی ایڈوانس میں بہت بہت مبارک اور اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں جو ہے ہم سب کی عبادتیں جو ہے قبول فرمائیں آمین تو چلتے ہیں اس ویک کی کی کیلکولیشنز کے ساتھ اور صدقات میں آپ کو بتاؤں گی اور وضائف بتاؤں گی اس مہینے کے حساب سے اور جیم سٹون بھی ریکمنٹ کروں گی تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو پریس کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایڈوائز ہے یا آپ کوئی یہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس ویک کی کی کیلکولیشنز کی طرف پہلے ایریز یعنی کے برج ہمل اگر آپ کا زوری ایک سائن ہے تو آپ کے لیے جو بلینٹس کی جو ٹرانزیکشن ہے اس ویک میں وہ ہے مرکری جو ہے وہ پائسس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے مون جو ہے وہ سکورپیو میں ٹرانزٹ کرے گا ایریز والوں کے لیے اور آپ کا جو پانچواں گھر زائچے کا وہ بہت سٹرونگ ہوگا آپ کا تیسرا گھر بہت اچھا رہے گا یہاں پر مجھے آٹھوہ گھر اور دسوہ گھر تھوڑا مشکلات کا شکار نظر آ رہا ہے ایریز والوں کا لیکن جو میں آپ کو وظائف یا اگر آپ کو صدقات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ان ساری چیزوں کو کم کرے گا ان کے نیگٹیف ایفیکٹس کو دور کرے گا تو مرکری جو پلانٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا جیسے کہ آپ نے میرے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا تو میں ہمیشہ مرکری کو کمیونیکیشن ٹرابلنگ کا اور کمیونیکیشن ریسورسز کا پلانٹ کہتی ہوں تو اس ہفتے ایریز والوں کے لیے کمیونیکیشن آپ کے لیے بہت پوزیٹیوٹی لے کر آئے گی آپ کی کانفیڈنس میں مجھے ایک مچیورٹی نظر آ رہی ہے آپ کی پسنیلیٹی میں مچیورٹی نظر آ رہی ہے آپ کی کانفیڈنس میں اضافہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں سے بہت جو اپنی کاروباری معاملات جو بھی چیزیں ہیں اپنے دل میں نہیں رکھ رہے بلکہ لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر کے ان کو ایکسپریس کر رہے ہیں جاہے آپ کی لف لائف اور ریلیشنشپ ہو اس میں بھی اگر کافی ٹائم سے آپ نے اپنی فیلنگز یا جو آپ چاہتے ہیں اپنی لف لائف اور ریلیشنشپ سے وہ چیزیں اگر آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں دل میں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی چیز خراب رگ رہی ہے اپنے پارٹنر کی یا اس ریلیشنشپ کو نہیں مزید چلا پا رہے ہیں تو اس ہفتے مجھے اس چیز میں ہمت نظر آ رہی ہے اپنے لئے سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مون جو ہے پائیسز میں اس میں تھوڑا ایموشنل ڈس بیلنس ہو سکتے ہیں جو ہے غصہ جو ہے جلدی آ سکتا ہے اس سے پر آپ کو کنٹرول کرنا ہے اس کے علاوہ جن کے شادی کے معاملات جو خراب ہوئے تھے اور شادی رشتے آتے تو تھے لیکن بات چیت نہیں بن پا رہی تھی ان میں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بات جو ہے وہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے کوئی انسان جو ہے نیا انسان بھی آپ کی کچھ لوگوں کے لائف میں اس ہفتے آ سکتا ہے ٹیرو کارڈز کے ساپ سے میں دیکھ لیتی ہوں ایریس والوں کا یہ ویک جو ہے کیا لے کر آ رہا ہے اس ہفتے جو ہے آپ انویسمنٹ مد کیجے گا کوشش کیجے گا کہ انویسمنٹ نہ کریں کہیں پر پیسہ نہ لگائیں ادر وائز آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ پس سکتی ہے سٹک ہو سکتی ہے اگر کوئی انسان آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا آپ کا پارٹنر کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں یا انویسمنٹ کے حوالے سے پیسے مانگ رہا ہے تو اس ہفتے آپ اس کو ڈیلے کر دیجے گا کوئی اور اس ہفتے کے بعد کوئی ڈیٹ دے دیجے گا یہ ہفتہ کوئی نئی شروعات کا بھی ہفتہ ہو سکتا ہے کوئی نئی جوب مل سکتی ہے شادی کا امکان بھی ہو سکتا ہے کوئی نیا انسان آپ کی زندگی میں بھی انٹر ہو سکتا ہے اس ہفتے کے وظائف میں جیسے سورہ کوسر آپ اکیس مرتبہ ضرور ویڈ کرنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے سورہ کوسر پڑنا ہے جیسے کہ میں آپ کو وظائف اور صدقات اس لیے بتاتی ہوں جو آپ کے ہاؤزز میں ویکنسز ہیں وہ دور ہو سکیں تو سورہ کوسر کا ویڈ کیجئے گا ٹوینٹی ون ٹائمز اور ایک پاؤ باجرے کا صدقہ دینا ہے ایریز والوں کو چڑیوں کو کبوتروں کو آپ پرندوں کو یہ ایک پاؤ کم سے کم ایک پاؤ زیادہ آپ جتنا دے سکیں دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو منیمم کونٹیٹی بتا رہی ہوں کہ ایک پاؤ باجرہ دینا ہے اس کے ساتھ جیم سٹینم جو میں ہمیشہ آپ کو ریکمنڈ ایریز والوں کو لیے کرتی ہوں وہ سیم رہیں گے اوپل اور روبی آپ لوگ کے سٹار کے حوالے سے آپ کے پلانٹ کے حوالے سے آپ کو سوٹ کرے گا روبی اور اوپل آپ ویر کر سکتے ہیں آپ کے پلانٹس کو یہ سٹونز جو ہیں وہ سٹرونگ کریں گے تو یہ تھی اس ہفتے کی کچھ کیلکولیشنز جو اور گائیڈنس اور کچھ آپ کو ٹپس اور ریمیڈیز بتائی ہیں میں نے ضرور استعمال کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ان چیزوں سے کیا ہیلپ ملی ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے اور پرسنل گائیڈنس اگر آپ کو چاہیے پرسنل کیلکولیشنز کروانی ہے برچ چارٹ بنوانا ہے تو میرا نمبر سکرین پر آرہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کر اپوائنمنٹ فکس کر سکتے ہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور کیلکولیشنز کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ